بات سے ریلیٹس مووی آدھی پر اس کے ریویو کی تو اس کا ریویو لگ بھٹ نگٹے گئے جہاں فرم جب سے بنی ہے تب سے اسے کرٹسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کبھی حرمان جی کے لکھ کو لے کے لوگا سنتوش نظار آ رہے ہیں تو کبھی دائیلوگز کو لے کئی لوگا کہنا ہے کہ حرمان جی کے لکھ سے اس میں موشی اڈا دی گئی ہیں جس سے حرمان جی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں تو کئی لوگا کہنا ہے کہ جو دائیلوگز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں جس طرح کے شبدوں کا اپیوگ کیا گیا ہے دائیلوگز میں وہ مایتھولوجی کے لیے صحیح نہیں ہیں اتنا ہی نہیں کئی لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وی ایف ایکس بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مووی پوری طریقے سے آرٹیفیشل لگ رہی ہے یعنی آدھو نکتہ کی ہور میں آ کر مووی کو پوری طرقے سے آرٹیفیشل بنا دیا گیا ہے اتحاس کو بکارنے کی کوشش کی گئی ہے کئی لوگ کی دھارمک بھاونائے بھی آہت ہوئی ہیں اتنا ہی نہیں کئی لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مووی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس مووی کو صرف اور صرف میکرز نے اس لئے بنایا ہے کہ سناتہ اندھم کا مزا کھڑایا جا سکے رامایا تو مزا کھڑایا جا سکے دراصل اس رامانے کی تلنا کی جاری ہے رامان ساگاو جی کی رامانے سے جو کسی بھی حد تک صحیح نہیں ہے کس میں نہیں آپ کو یہ بتا جئے یہ چپلا پہلا کے دکھا رہے ہیں یہ پوچھا گیا کہ ان کو مووی کیسے لگی تو ان کا سیدھا پادا زیادہ ترلو کا یہ رسٹانس ہے کہ مووی پوری طریقے سے دیکھار ہے اور میکرز نے صرف اور سے پرمائے کی دھجیاں اڑائیں ہیں حالانکہ کٹیسزم کا سامنا کرنے کے بعد کچھ ڈائیلوگز کو بدل بھی دیا گیا لیکن باوجود مووی کمال نہیں دکھا پئے شروعاتی طور پر مووی کا جو ارننگ تھا وہ کافی اچھا تھا لیکن بعد میں یہ مووی پوری طریقے سے پلاک سدھو رہی ہے کیونکہ اس نے آرڈینس کو پوری طریقے سے دسپوائنٹ کیا ہے یعنی آدھے پل سے بنائے گئی تو اس کے آرڈینس کو کافی امیدیں بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں آج کی جمعانے میں رامان دیکھنوں کو ملے گی اور یہ رامان کیسری ہوگی اس بات کو لے کر وہ کافی اچھا تھے لیکن آرڈینس کی جو امیدیں ہیں اس کے لئے مووی پوری طریقے سے پانی کے لیے نظر آ رہی ہے اوبرال کہا جائے کہ یہ مووی پوری طریقے سے دسپوائنٹ کرنے والی ہے آڈینس